اور اپنے اس علم کے علاوہ اس نے فرشتہ بھی مقرر کر رکھے ہیں اپنے اس علم کے علاوہ فرشتہ بھی مقرر ہیں جو کیا کر رہے ہیں جو انسان کی عمل کو لکھتے جاتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں اس کے دل میں جو بسر سے اٹھتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم اس کی شعرق سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ تو دو فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھے انسان کے عامال کو لکھ رہے ہوتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ تم پر حفاظت کرنے والے موجود ہیں معزز لکھنے والے فرشتے تو یہاں بھی فرشتوں کی بات اب ہو رہی ہے کہ اللہ کا علم تو ہے ہی ہے لیکن اس نے انسانوں کے عمل کا ریکارڈ بھی رکھوایا ہے فرشتوں کے ذریعے اور انسان پر فرشتے مسلط کر دیئے ہیں لَهُو مُعَقِّبَاتُن اسی کے لیے ہیں باری باری آنے والے فرشتے یعنی اسی کے حکم کو ماننے والے ہیں وہ اسی کی ملکیت ہیں یہ فرشتے مُعَقِّبَاتُ مُعَقِّبَتُن کی جمع ہے عین قاف با سے عقب ایڑی کو کہتے پیچھے آنا مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْبِهِ آگے بھی یا پیچھے بھی فرشتے اس کا اور طرف سے سراؤن کیے ہوئے ہوتے ہیں يَحْفَزُونَهُ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں کس کی؟ انسان کی انسان کی نگرانی بھی کرتے ہیں حفاظت بھی کرتے ہیں دو کام کرتے ہیں ایک تو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے وہ پوری مووی بنا رہے ہوتے ہیں اور ایک یہ کہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اس کو مختلف طرح کی تکلیفوں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں اور یہ جو باری باری آنا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی دن کے وقت ہوتی ہے اور کچھ کی رات کے وقت اور صبح اور اثر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں پھر وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گزاری تھی آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں تو اللہ ان سے دریافت فرماتا ہے حالانکہ اللہ ان کے بارے میں خود بھی خوب جانتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ایسی حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم ان کے پاس ایسے حال میں پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو جو لوگ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے نہیں پڑھتے نہیں ان کے لیے کیا کہتے ہوں گے پرشتے کہ ہم نے انسانوں کو غافل پایا ہم نے اس فلاں بندے کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ غفلت کی نیند سو رہا تھا اور وہ تجھے یاد نہیں کر رہا تھا اسی طرح بہت سے لوگ اثر کی نماز کی فکر نہیں کرتے ہیں دیکھیں کہ زمین پر آسمانوں سے آنے والی زمین کے اندر سے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں کے ساتھ ٹکرا کے انسانوں کو نقصان دے سکتی ہیں اس میں کئی قسم کی چیزیں تو نظر آتی ہیں اور کچھ ایسے تھے جو وائرسز وغیرہ نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے تو اللہ کے حکم سے من عمر اللہ کا نفس ہے وہ انسان کو بہت سے اس کے انوائرمنٹ میں پائے جانے والے جو حامفل ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان سے محفوظ رکھتے ہیں بچا کے رکھتے ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کو گارڈ کرتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ ساتھ پرشتے آنکھ کی حفاظت کے لیے کتنی چیز ہوتی ہے جو سیدھی آ کے آپ کی اوپر پڑے لیکن اللہ تعالی محفوظ رکھتا ہے بعض وقت کوئی چیز پاس سے گزر جاتی بال بال آپ بچ جاتے ہیں کتنی ہاتھ سے زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ مختلف چیزیں آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہیں اور آپ بچ جاتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو مختلف طرح کی ریز آ رہے ہیں پھر اسی طرح کی زمین کے اندر سے نکلتی ہیں کئی غطرناک چیزیں نقصاندے چیزیں اوپر سے آنے ہیں سورج کے اندر نقصاندے چیزیں موجود ہیں یا نہیں اسی طرح جب آپ آیت القرصی پڑھتے ہیں تو رات کے وقت اللہ تعالی باقاعدہ پرشتہ مقرر کر دیتے ہیں آپ کی کتاب دیتے ہیں یا کنستین اس میں اس کی دلیل لکھی ہوئی ہے تو یہ سب کچھ کیا ہے دراصل اللہ کا انعام تم پر کہ تمہیں جینے کی محلت دے رہا ہے ورنہ تم یہاں پر سروائیو نہ کر سکو اتنے خطرات ہیں انسان کے لیے خود زمین کے اندر آپ دیکھیں لاوہ ابل رہا ہر وقت گویا آپ ایک تن نور کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے تو سب نگل سکتا ہے من عمر اللہ ہے جہاں جہاں اللہ کا حکم ہو اور جب اللہ حکم دے کے چھوڑ دو ان کو بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا دیکھیں آپ جتنی بھی تمناہیں کریں آرزویں کریں نیک خواہشات رکھیں میں ایسی بن جاؤں میں ویسا کرلوں میں وہ کرلوں ہو نہیں سکتا جب تک کہ آپ اپنے اندر پائی جانے والی کمی کتاہی کی طلافی نہ کریں اپنی غلطیوں کو accept نہ کریں اور ان کی اصلاح نہ کریں انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت فرد بھی لیکن ہم ہر وقت کام کرنے کی بجائے miracles کے انتظار میں رہتے ہیں بہت سے لوگ کی عادت ہوتی ہے نا کرتے کراتے کچھ نہیں لوگ اتنے لوگ کام کرتے ہیں تب بھی ان کو کچھ نہیں ملتے ہیں فلان جس نے کچھ نہیں کیا اس کو فلاں مل گئے فلان چیز مل گئی اور پھر ایسی مثالوں کو سامنے رکھ کر وہ عمل نہیں کرتے تو بات یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں رہنے کا ایک قانون بنایا ہے کہ جو کوشش کرے گا پائے گا اور اگر کوئی کوشش نہیں کرتا تو نقصان اٹھائے گا اب ایک شخص کہ یا اللہ میں تو جو مانتا ہوں اور اس کے بعد دوسارے دن سویا رہے نہ دین میں نہ دنیا میں کوئی کام کرے نہ محنت کرے اب وہ کہے کیا فائدہ ہو اللہ کو ماننے کا میرا تو کچھ بھی نہیں بنا اللہ کو ماننے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم کچھ کرو نہیں اللہ نے تو کہا سب سے پہلے میری عبادت کرو نہ تم دین میں کچھ کرتے ہو نہ دنیا میں کرتے ہو اور تم چاہتے تمہارا حال بدل جائے یہ نہیں ہو سکتا اب دیکھو گا کہ بہت سے لوگ ہر وقت دوسروں کی کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں فلان کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہو گیا اس کی وجہ سے یہ خرابی ہو گئی لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے خود وہ کوشش نہیں کی جو کہ کرنی چاہیے تھی جو ڈگری نہیں لے سکا وہ ہو سکتا ہے انہوستی کو بلیم کرتا رہے پروفیسر کو کرے اس کو اس کو اسی طرح اگر کسی کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا تو بھی اس میں وہ مختلف فیکٹرز بتاتے رہتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اصل خرابی کونسی تھی جو خود ان کے اپنے اندر تھی جس کی انہوں نے اصلاح کی کبھی فکر نہیں کی بعضوں کا دس خوبیاں ہوتی ہیں مگر ایک خامی ایسی ہوتی ہے جو آپ کی دس کوششوں پر پانی پھر دیتی ہے اور یہ بھی انسان کا امتحان ہوتا ہے تو اللہ نے کبھی کسی کا حال نہیں بدلائی اصول ایک پرنسپل ہے جب تک تم اپنا حال خود نہیں بدلو گے اور بہت سے لوگ کہتے کسمت میں ہوا تو بدل جائیں گے کسمت ٹھیک ہے اللہ نے بنائی چیز اللہ کے عمر سے ہوتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش نہ کرے وَإِذَا أَرَادَ بِقَوْمٍ سُوْءًا اور جب وہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے یعنی اسے سزا دینا چاہتا ہے عذاب دینا چاہتا ہے فَلَا مَرَدَّ لَهُ تو کوئی اس کو پھیر نہیں سکتا کوئی اراد نہیں کر سکتا کوئی توڑ نہیں سکتا کوئی موڑ نہیں سکتا کوئی اللہ کے فیصلے کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتا وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِمْوَال اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان کو ایک طرف کوشش کرنی چاہیے اور دوسری طرف اللہ ہی سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے آپ دیکھیں کہ آیت کے شروع میں فرشتوں کی بات ہوئی کہ وہ حفاظت کر رہے ہیں اور ساتھ ہی پھر کیا ہوا کہ کوشش کرو بعض وقتم کہتا ہے نا فرشتے ہیں ہمارے ساتھ اور یہ سوچیں ہمارا کام بھی وہ کر دیں گے ہمیں کسی قسم کے کوئی ایفرٹ یا محنت کی ضرورت نہیں بس ہے ہمارے ساتھ وہ بنا دیں گے ہمارا کام بھی فرشتے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں کائنات کی مختلف چیزیں اپنی جگہ کام کر رہے ہیں ہر چیز کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا لیکن تمہارے حصے کا کام تمہی کو کرنا ہے اس نے چاول تو گائے ہیں لیکن پکا کے نہیں دیئے تو پکانے تم کو ہوں گے اسی طرح بہت سے چیزیں اس نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں لیکن کوشش ہمیں خود کرنی ہوگی آخری انجام پر پہنچ رہے ہیں